دیش کے کئی راجیوں میں گولیوں سے دہشت فیلانے والے گینکسر لارنس بشنوئی کو اب اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے ایسے بدماج جس کے نام سے صرف فون آ جانے پر ویاپاریوں اور رسیوب داروں اور عام لوگوں کی جان حلق میں آ جاتی تھی وہ قانون کے آنکے بے بس نظر آیا اس نے کورٹ میں یاجی کا دیار کر کے کہاں کہ اہم آدمی پارٹی اور کانگریس اس کی جان لینا چاہتی ہے لارنس بشنوئی نے کل راجستان کی کورٹ میں پیشی کے دورانی کرزی تاہر کی ہے اس کے مطابق کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے اسے جان کا خطرہ ہے لارنس نے عارب لگایا کہ دونوں پارٹی کی سرکار راجنیدک دوشتہ کے چلتے جھوٹے معاملوں میں اسے فسار رہی ہیں اس لئے دونوں پارٹی کی سرکار سے اس کو جان کا خطرہ ہے کئی حتیوں اور ان کی ساجش میں شامل لارنس کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کل کورٹ میں پیش کیا گیا سرکشہ گانڈوں کے مندین نظر کورٹ نے پولیس کو آدیش دیا کہ لارنس کی میڈیکل جانچ بھی تھانے میں ہی ہوگی وہیں اب جائپوریہ سے جائپوریہ ہسپٹل کی ایک ٹیم جواہر سرکل تھانے میں آ کر لارنس کی میڈیکل جانچ کرے گی پیشی سے پہلے لارنس کے وکیل نے اس کی سرکشہ کو لے کا سوال اٹھایا دے پہلے لارنس کا میڈیکل جیک اپ کرانے کے لئے پولیس اسے کھولی جیپ میں لے کر گئی تھی جبکہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے آدیش دیا کہ لارنس کو بلٹ پروف گاڑی اور کمانڈوز کی سرکشہ میں ہی لے جائے جائے گینسل لارنس بشنوئی کچھار علاق علاق ایجنسیوں کے عدیگاریوں سے سامنا کریا گیا سوتروں کے مدابی پہلے تو لارنس ابھی ایجنسیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کبرا گیا پھر تھوڑی دیر شاند بیٹھا رہا اور اس نے بعد میں ایجنسیوں کے سوال کے جواب دینے شروع کیے لارنس نے راجستان سمیت کئی راجیوں میں ہوئی واردات کو لے کر کہا کی میں ریمانڈ پر رہنے کے دوران کیسے کسی پر حملہ کروا سکتا ہوں حالانکہ جب عدیگاری نے سکتی سے پوستاج کی تو لارنس نے کئی راج بھی اگلے لارنس نے گینکسر ریتک باکسر کے بارے میں بھی جن کری دی ہے اس کے بعد پولیس کی کائیٹی میں وارنٹڈ گینکسر ریتک باکسر کو پکڑنے کے لئے نکل گئیں پولیس عدیگاریوں کا دعویہ کیوں جلدی ہی ریتک باکسر کو پکڑ لیں گے